سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالا جیل میں صحافیوں اور وکلا سے گفتگو ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی زمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات آزاد عدلیہ قانون کی بالا دستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر گیرا چاہتے ہیں ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے میں نے اخبار دیکھے ہیں ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے یہ جو مرضی اب نائنصافی اور ظلم کریں اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا تحریک انصاف جو ملکی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر نے ان کے ساتھ مل کر منڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی اس غیر آئینی پارلیمنٹ غیر آئینی صدر غیر آئینی وزیر آزم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہے اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی حقوق کو سلپ کرنا ہے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فرام کر رہا ہے حکومت نے منڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیع کی ہے اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی یہ انتہائی اہم عاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئے میں اپنے ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی جو ٹکٹ ہولڈر یا اہددار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی آسکتی میں پچھلے سولہ مہ سے جیل میں ناحق قید ہوں اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے یہ مجھے ملٹری کوٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا میری دو بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا دیر سال سے ملٹری جیل میں میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں میں ڈانلڈ ٹرم کو سیتالیسوہ امریکی صدارتی انتخاب جیت میں پر مبارک بات دیتا ہوں ڈانلڈ ٹرم کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے مجھے امید ہے کہ صدر ٹرم کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باجوہ کی طرف سے حسین حکانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لوبی کی گئی اس پر یقین کیا میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا اپنی دو غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیر دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا میرا نام مستقل طور پر ای سی ایل پر ڈال دیں میں نے بہار نہیں جانا پہلے نواز شریف باہر گیا اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے ان کی جائدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں اگر میں نے نواز شریف اور زداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا